اسلام علیکم میں ہوں زیب یہ جاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج عدالتی کاروائی میں زہیر اور شبیر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب جیسے ہی عدالت نے ان کی زمانت مسترد کی تو اسی صورت میں انہوں نے اندر بیٹھ کے کوشش کی کہ کسی طرح ٹائم نکالا جائے اور ریٹن آرڈر لے کر عالی عدالت سے زمانت حاصل کی جائے لیکن یہ سارا منصوبہ ان کا فیل ہو گیا ان کا پلان اے پلان بی پلان سی تمام کا تمام فیل ہو گیا ان کی یہ سازش تھی ان کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ان کی زمانت مسترد ہوگی تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ریٹن آرڈر کا انتظار کیا جائے گا اور ریٹن آرڈر لے کر جائے وہ ان کے ٹیم جو لیگل ٹیم ہے وہ عالی عدالت جائے گی اور اعلیٰ عدالت سے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی صورت بھی ان کو یہاں سے جیل نہ ہو بلکہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کو یہی سے ہی جو ہے وہ زمانت ملے اور یہی سے یہ باعثت طریقے سے جو ہے وہ باہر جائیں ان کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کی یہ بھرپور کوشش تھی لیکن یہ تمام کوششیں ان کی ناکام رہی ان کا پلان اے یہ تھا ان کا پلان بھی یہ تھا کہ باہر جب انہیں نکالا جائے گا تو انہیں باہر نکل کر جائے فرار ہونے کی کوشش کرنا تھی لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ باہر جو ٹیم موجود ہے پولیس کی وہ بہت زیادہ سکتے اور بہت زیادہ سیکیوٹی ہائیلٹ کی گئی تھی اندرونی بیرونی دروازوں پر سیکیوٹی لگائی گئی تھی جبکہ سادہ لباس میں پولیس کے علاقار بھی مسلسل گشت کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی اسی بدمزگی نہ ہو کہیں کوئی اسا ٹولا نہ داخل ہو جائے ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح آج موقع کا فائدہ اٹھ ہو جائے گی لیکن آج انہیں موں کی کھانی پڑی اور آج جو ہے وہ یہ ان کی زمانت مسترد ہو گئے ان کا پلان بھی بھی ناکام ہو گیا پھر انہوں نے پلان جو ہے وہ سی جو ہے وہ کی طرف جو ہے وہ یہ داخل ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو پلان سی ہے اس میں اس میں ان کا یہ مقصد تھا کہ کسی طرح ٹائم گین کریں کسی طرح وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عدالت کے اندر ہی چونکہ عدالت کے اندر تھے جو ہے وہ اگر زمانت مل جاتی تو پھر گرفتاری جو ہے وہ نامم مقین ہو جاتی لیکن انہوں نے اندر جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کی جو کوشش کری اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی صورت بھی انہیں جو ہے وہ زمانت مل جائے اور یہ بائزت طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہو اور مسکرات ہوئے جس طرح ہمیشہ جو ہے وہ چہرہ پر ان کے مسکرات اور خوف دل میں ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ یہ ساری کی ساری جو ان کی سادش تھی وہ ناکام کی ناکام ہو گئی پھر انہیں جو ہے وہ آئیو کی جو ٹیم تھی وہ سینٹل جیل جو ہے جو ہے وہ چلی گئی ہے آپ سینٹل جیل کا عوال میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں وہاں پر کیا کیا جائے گا انہیں سب سے پہلے بھرنا کیا جائے گا ان کی جامعہ تلاشی ہوگی بھرنا کر کے دیکھا جائے گا کہ کئی اندر کوئی سی چیز تو نہیں چھپائی بھی انہیں جس سے یہ اندر جو ہے وہ خود کو خودکشی نہ کر لے کہیں کوئی سی چیز تو نہیں چھپائی بھی کہ اندر جو ہے وہ پہنچ کر یہ خود کو فائدہ نہ پہنچایا کوئی سا ٹیلی فون تو ساتھ رکے نہیں لی جارے تو یہ ساری چیزیں ان کی سب سے پہلے جامعہ تلاشی ہوگی اب انہیں پتا چلے گا کہ یہ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اپنے وقت کے وزیر آزم اور صدر پاکستان بھی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اندر رہ چکے ہیں نیپ کے ملزمان سے لے کے دہشت گرد ٹارگٹ کلر پتہ نہیں کون کون اندر جو ہے وہ موجود ہے اب انہیں یہ پتا چلے گا کہ باہر بیٹھ کر تو یہ بہت سادش ہے کر رہے جب اندر بیٹھ کی کس طرح سادش کریں گے جب ان کے بعد ٹی راشتہ وقت پہ نہیں ملے گا جب انہیں کھانا نہیں ملے گا جب انہیں روکھی سوکی روٹی پہ گزارا کرنا ہوگا جب انہیں پتا جب انہیں سونے کیلئے تخت کی بجائے سخت پتھروں پہ سونا پڑے گا اور پنکھا نہیں ہوگا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ ہوا کا جھوکہ کب آئے گا تو انہیں ہوا ملے گی تب انہیں پتا چلے گا کہ جیل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور جیل کا مزا انہیں تب پتا چلے گا کہ کیسا ہوتا ہے اندر بار بیٹھ کے تو بہ پتہ جائے گا کہ جیل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جیل کیا جاملہ اس کو کسی طرح رشوت میں جو ہے وہ خرید دیا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کافی ان کے لیے پریشانی ہوگی یہ کہنا جو ہے وہ بلکل آسان تھا ضرور ہے لیکن جیل کا عملہ بھی انتہائی سکت ہے چونکہ یہ کیس بہت ہائپ کریٹ کر چکا ہے اور یقیناً وہاں پر بھی جو ہے وہ دباؤ ضرور ہوگا جیل انتظامیہ پر وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں ضرور آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جیل انتظامیہ ان کے ساتھ مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے لیکن چونکہ ابھی تو جیل انتظامیہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون سا کیس ہے جس پہ یہ ملزم جو یہاں پر آ رہے ہیں انہیں بیرک میں بھیجا جائے گا اور اس بیرک کے اندر بیرک کے اندر وہاں پر جو ملزمان کی تعداد ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پانس سو سے ہزار کے ملزمان ہوتے ہیں جن کو ایک بیرک میں رکھا جاتا ہے اور وہاں پر جیل کا ایک وقت ہے اس وقت کے مطابق جیل کھلتا ہے اس وقت کے مط اندر رہنا پڑتا ہے وہاں اپنے کپڑے دھونے پڑتے ہیں وہاں پر کسی قسم کی سہولیات نہیں ملتی ہے وہاں پر بالکل ملزم کے ساتھ وہی جو ہے وہ رویہ رکھا جاتا ہے جس طرح کا اس نے جو ہے وہ گھناؤنا کام کیا ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ چیزیں اور معلومات سامنے آتی ہیں پھر آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گا جب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ